رکھے ریزلٹ کی بات ہے تو وہ ایک بڑی اپ ڈیٹ کیونکہ ہمارے بہت سے ویور اس کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں جانکاری لینا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے پوسٹ کورڈ کے معاملے میں جن میں ابھی ڈاکومنٹ وریفیکیشن بھی نہیں ہوئی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جن کی جو ویجلنس جان سے باہر کے معاملے ہیں وہ جلدی ہو جائیں لیکن کل مکہ سچی پربود سکسینہ نے ایک بڑی بیٹھک بلائی ہے اس کو ہائی پاور کمیٹی کہا جا رہا ہے کی کیونکہ چیف سکٹر کی دھکشتہ میں یہ بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک کو اس مجبوری میں بلانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارپور کرمچاری چائنہ یوگ سے سمندد جو پرانے معاملے ہائی کوٹ میں چل رہے تھے اور اس میں سے بہت سارے معاملے ایویویشن کے وقت کے ہیں جب پندرہ نمبر سے ایویویشن کرتے تھے اور کچھ جو ہیں وہ میریٹ میں بدلاو کو لے کر ہیں جن بھرتی پرکشاہوں کا ریزلٹ گھوشیت ہو چکا ہے اور کرمچاری جو ہیں وہ ڈیوٹی ج کون کرے گا یہ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ پریزنٹلی جو او ایس ڈی بنائے گئے ہیں ٹیکنیکل انیورسٹی کے ریزسٹرار ان کو اس ورکنگ کا پتہ ہے نہیں نہ ان کے پاس اس طرح کا سٹاف آویلیبل ہے جو وہاں ریکارڈ کو دیکھ سکے تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کوٹ سے فیصلے آرہے ہیں ہمارپور کرمچاری چائنہ یوگ کی بھرتی پرکشاہوں سے سمندد ان کو لاغو کون کرے گا اس کو لے کر بیٹھک بلائی گئی ہے ساتھ میں جو ابھی بھرت ویری کمیٹی کے چیئرمن تھے سکشا سچیب ابھی شیخ جین ان کو بلائیا ہے جو ڈی جی پی ہیں ستون تٹوال ان کو بلائیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ لوگ سے وائیو کے سیکریٹری بلائے گئے ہیں او ایس ڈی ہمارپور والے وہ بلائے گئے ہیں لاؤ کے لوگ اس میں ہوں گے ویدھی بھاگ کے اور باقی جو کنسرن جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں سب اس بیٹھک میں ہوں گے اور ہم امید کر رہے ہیں کیونکہ لوگ سے وائیو نے کچھ بھرتیوں کے معاملے میں تیزی دکھائی ہے ابھی تک پانچ ریزلٹ آگے ہیں دو ڈاکومنٹ وریفیکیشن کی شیڈیول آگیا ہے لیکن اب آگے جو بیوستہ چلنی ہے اس کو لے کر کل کی بیٹھک میں کوئی جو راستہ ہے وہ نکلے گا ایسی امید ہے ہیماچل میں تین سو سے زیادہ ہیڈ ماسٹر پرموٹ ہوئے ہیں ان کی پوری پرکریہ کو انتیم سبروپ دیا جارہا ہے ٹی جی ٹی اور لیکچرر کو بھی پدونتی کا یہاں پر توفہ دیا گیا ہے ٹی جی ٹی اور لیکچرر ہیڈ ماسٹر کا انہیں توفہ دیا گیا ہے کیونکہ ڈی پی سی پوری کر لی ہے سرکار پوسٹنگ کے لیے سوچی تیار کر رہی ہے پوسٹنگ پرکریہ میں یہاں پر تمام سکشہ بیواغ کی عدکاری جھٹے ہیں منتری ویدائکوں کے ڈی او نوٹ کنسیڈر کیے جارہے ہیں پرموشن سوچی اگلے سبتہ جاری کر دیے گی کیونکہ ہاں پر پورا پینچ ہیڈ ماسٹر کو اگلی پوسٹنگ کہاں پر جی جائے ویکنسی کا ایولوکن کیا جارہاں مہلاؤں کو کہاں بیجا جائے یا جو یوہاں ان کو کہاں بیجا جائے ویکنسی ہے کین ریموٹ ایریا میں خالی پد ہیں وہ اب پوسٹنگ کے لیے مانا جا رہا ہے کہ اگلہ چار پانچ دن کا وقت لگ سکتا ہے اور اس کے تورنت بات کیونکہ منتری بھی اپنے کنسیڈنسی کے ٹور پر ہیں منسٹرز باپس آئیں گے سیکریٹری نے اس کی پوری فائل تیار کر لی ہے اور یہ اوچھا دھکاریوں دکھارا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کم سے کم پانچ سات کا دن پانچ سات دن کا سمیہ لگ جائے گا اب انٹیٹی کو پر دلی میں ایک بڑی حل چل ہے اس کی بات کر لیں آپ کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سکشہ منتری نے جو پچھلی سمکشہ بیٹک کی تھی اس سمکشہ بیٹک کے دوران یہ ڈیسیزن لیا تھا کہ جو یہ جو انٹیٹی کو لے کر ایک پالیسی بنانی ہے بھرتی کرنی ہے اس میں پہلے ایک بار دوبارہ سے شکشہ منترالے بھارہ سرکار اور نسی ٹی کے پاس سمکشہ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو سپیشل میسنجر کے مادیم سے بھیجا جائے گا اور سپیشل میسنجر کے مادیم سے جانے کے بعد جو ہے جو بات جو وہاں بھیجا جائے گا تو وہاں پر بات کی جائے گی کہ انٹیٹی کا فارمٹ رہے گا کیا اور انٹیٹی کو کس طرح سے لاغو کرنا ہے آج راجے شرما جو سمکشہ کے ڈائریکٹر ہیں وہ ڈلی میں ہیں پہلے انہوں نے منترالے میں بات کر لی ہے اس کے بعد انٹیٹی میں ابھی شام کو ملنا تھا پھر پتہ لگے گا کہ وہ کس پالیسی کو لے کر ایگری ہوتے ہیں ویسے پچاس کروڑ کے آس پاس کا بجٹ ہے جس یہ بھرتی ہونی ہے اور اس کے بعد آگے چیزیں چلیں گی جہاں تک ابھی تک کی کوشش ہے بھارہ سرکار کے منترالے میں بھی بات چیت میں یا دو طرح کے موڈل سامنے آئے ہیں ایک تو چنڈیگڑ کا موڈل یوٹی کا اور ایک دلی سرکار کا لیکن دونوں میں ہی جو سوچنا ہے اس کے مطابق دو سال کا جو ڈپلومہ ہے اسی طرف کو بات جاری ہے ایون ڈی ای سی میں بھی دو سال کا ہی اس میں جو سامنے آ رہا ہے لیکن کیونکہ ابھی فائنل نہیں ہے اس لیے ہم اس کی وستار سے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جب تک فائنل چیزیں نہیں ہو جاتی اور سرکار جب آ کے اس کو پھر کیونکہ ریپورٹ دیں گے وہ منتری کو منتری پھر ایک تاریخ کو کل واپس آ رہے ہیں اس کے بعد اپنے بھی بھاگ کی ریویو بھی کریں گے اور پھر اگلی کیبنٹ سے پہلے یہ تیہ ہوگا کہ اس میں آگے ہونا کیا ہے